اسلام علیکم سر باریکم اسلام علیکم ہم تو ٹھیک ہیں آپ سنائیں کافی دنوں بعد آپ سوال لے کے آئے کیا ذہن میں سوالات اٹھنی رہتے ہیں سوالات تو بہت تھے لیکن دنیاوی معاملات میں توڑا سا علیہ ہوئے تھے اچھی بات ہے دنیاوی معاملات سب ساتھ لے کے چلنے جائیں سوال یہ ہے سر کہ دین میں فرقے کیوں بنتے ہیں کیا ضرورت تشاہتی ہے جو فرقے بنایا جاتے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوتا ہے اور کیا آگے بھی فرقے بنیں گے رسطہ نا پیچھے سے ہمارے پاس فرقے چلتے ہوئے آ رہے ہیں بسم اللہ الرقماریم دیکھیں مسر یہ بڑا انتہائی ریلیجیو پولٹیکل کوششن ہے آپ کا اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی کو سمجھنا پڑے گا اسٹری کو کیس طرح تائن گزرتا ہے اور اس کے اندر اور تھوڑی سی ہمیں انڈرسٹینڈنگ کی بھی انڈرسٹینڈنگ لینے پڑے گی یعنی کہ سمجھنے کی بھی سمجھ لینے پڑے گی دیکھیں دنیا میں آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں کہ آپ نے کتنے بکس پڑھی ہوں گی کورس میں اپنے سکول میں کالیج میں وہ کتاب کون لکھتا ہے جب بندے کو کچھ سمجھ آتا ہے وہ اپنی اکل سے اس کو کتاب کی شکل دے دیتا ہے میں ایک انسان ہوں میں نے مارکٹنگ پوری زندگی سیلز کیا یا مارکٹنگ کی تو انہوں نے کتاب لکھ دی بسیقلی کتاب جو میں پڑھ رہا وہ کیا ہے کتاب ایک انسان کا میری طرح کے انسان کا جس کے پاس زندگی گزارنے کا بہت تجربہ ہے وہ جو کتاب میں لکھا ہو اس کے تجربات ہیں in other words کوئی بھی ہم کتاب پڑھتے ہیں تو کسی دوسرے انسان کے تجربات ہوتے ہیں اور ہم کتاب پڑھ کے کیا کرتے ہیں ہم یونیورسٹری میں پڑھتے ہیں یا ویسے بھی پڑھتے ہیں اور اس کے تجربات کو پڑھ کے پھر جب وہ اپنا تجربہ کرنے نگلتے ہیں زندگی میں تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مجھے اگر پتہ ہے کہ بھئی فلاں ام نے کتاب میں لکھا تھا ایسا کرتے ہوئے یہ ہوا تو اب جب میں بھی وہی کرنے جاؤں ہوا تو مجھے آئیڈیا ہوگا کہ یہ کرتے ہوئے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو میں نے اس کے تجربے سے فائدہ اٹھایا اس کو کہتے ہیں ہم دنیا بھی کتاب ہے انسانی کتاب جب ہم الہامی کتاب کی بات کرتے ہیں جیسے کہ قرآن ہے بائبل ہے توریت ہے یہ انسان کی لکھیمی تو ہے نہیں یہ ایکچولی کیا ہے یہ کسی انسان کا تجربہ ہے یہ گوڈ ڈا کرییٹر اللہ کی ذات اللہ نے ہیونس ہے اتنی بڑی گریٹ ہستی انسانوں سے کوئی کلام کیا ہے اس کلام کو ہم انسانوں نے کاغذ کے اوپر لکھ لیا ہے کتاب کی شکل دے دی ہے اور ہم اس کو سٹڈی کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس نے ہمیں کیا میسیجز بیجھیں تو جو ڈیوائن بوکس ہوتی ہیں وہ اللہ کا کلام انسانوں کے ساتھ اب ہوتا کیا ہے جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کا کلام اسلام کی شکل میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں تک لے کے آیا اور ہم سب مسلمان اس کلام کو اس کتاب کی شکل میں جس کو ہم قرآن کہتے ہیں ہم پڑھ کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں یہی کر رہے ہیں اور دوسرے وضائف والے اب انسان جو ہیں وہ کم اکل ہیں اکل زیادہ لگاتے ہیں لوجیکل مائنڈ پر چلنے والے ان کا وہ شعور نہیں ہے جو انبیاء کو اللہ نے عطا کیا تو ہم انسانوں نے ماضی میں جب جب ان الامی کتابوں پر اپنی اکلیں لگائی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ہم نے کہیں ان کے معنی نکال کے ہم ٹھہر گئے ہیں کہ میری نظر میں اس کے معنی یہی ہیں یہاں پر فرقب کی اوریجنیچر ہوتی ہے اگر آپ وار سے دیکھیں فرقب کو روٹ بیک کر کے ماضی میں ٹرابل کر کے دیکھیں تو ہم ان کو کہتے ہیں سکول آف تھوٹس کیوں ہم سکول آف تھوٹس کہتے ہیں نظریاتی پہلو کہتے ہیں کہ ایکس فرقب جو جو بھی مذہب کو انٹرپیٹ کر کے پریکٹسز کرتا ہے اس ایک فرقب کو لگتا ہے کہ اس فرقب کے بانی جس نے وہ انٹرپیٹیشن اوریجنیٹ کی تھی اس کو وہ صحیح تھا اور صحیح قرآن کی یا الامی کتاب کی انٹرپیٹیشن وہ ایکس فرقب کے بانی نے صحیح کی اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں اے در ایزلٹ آپ وہ فرقب فالو کر رہے ہیں دوسرہ یہ جو بڑے بڑے نام ہیں ڈاپٹر اسٹار مودودی صاحب ہیں تاہیل قادری صاحب ہیں تو انہوں نے بھی تو اپنی محنت کی ان کی جتو جہد ہے ان کی پوری ایک زندگی ہے جب انہوں نے اسلام میں کوئی وقت کی ہے دیکھیں اب اس میں دو جیسے ہم نے کہا کوئی بھی فرقہ اٹھا لیجے فقہ جعفری اٹھا لیجے فقہ ہنفی اٹھا لیجے فقہ مالک کیا اٹھا لیجے جو پانچ چھے میں فرقے ہیں اسلام کے اندر ان فرقوں کے وہ فرقے کیوں ہیں کیونکہ ان کے جو بانی ہے فقہ کے امام ابو انیفہ ہے انہوں نے عادیث اور قرآن کی روشنی میں اپنی انٹرپیٹیشن دی قرآن کی انٹرپیٹیشن کی زندگی گزارنے میں طلاق کے معاملہ میری نظر میں قرآن کی روشنی میں یہ ہے عادیث کی روشنی ہر چیز دو معاملہ تو ان کی انٹرپیٹیشن اسی طرح دوسرے فرقے کے لوگوں نے اسی طرح جن حضرات کا اپنے نام بتا یہ بھی ریسرچ کرنے ان کے اوپر کوئی ریسرچ اور تشریعات لکھ رہے ہوں گے دو پوائنٹ اس پر بڑے امپورٹن ہے ایک تو ان حضرات کی محنت پہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں انہوں نے محنت کی بہت کی لیکن دوسری طرف محنت کرنے کے بعد جہاں انسان مستفید ہوا اس نے زندگی گزارنے کے اس کو اصول ملے ٹھیک ہے اختلافات ہے چوٹے موٹے لیکن اتنے زیادہ میجر بھی نہیں دوسری طرف اس ٹیگننسی بھی آگے دین میں اور دین سیچوریٹی بھی ہونے لگا یعنی بائی فرکیٹی بھی ہونے لگا فرکے بھی بننے لگے اور وہی سیچوریشن بعد میں وجہ اختلاف بھی بنی اور اس میں جانے بھی گئی اور بہت سارے معاملات بھی خراب ہوئے تو اگر میں ٹوٹلی کہہ دوں کہ ان لوگوں نے غلط کیا تو یہ انتہائی غلط بات ہے اور میں یہ کہہ دوں ٹوٹلی ان لوگوں نے صحیح کیا تو یہ بھی انتہائی غیر مناسب بات ہے بیچ میں کہیں حقیقت رکھتی ہے اور ہمیں سمجھ میں اگر بڑھتا کوئی تو عقل لگاتا اور لگائی جو جیت لوگ تھے انہوں نے عقل و فہم لگائی اور کوشش کی بہت احتیاط کے ساتھ اپنی پوری پوری زندگیہ لگا دیں اور اس کو آپ کے سامنے رکھا کہ انٹرپریٹ کر کے دوسری چیز جو ہمیں پرابلم نظر آتی وہ یہ ہے کہ ہوا کیا وقت کے ساتھ کہ ہم نے ان الامی کتابوں پر جنہیں لوگوں نے عقل لگائی عقل لگانے کے بعد یہ فرقے سامنے آنا شروع ہو جاتے اصول یہ ہے کہ جب بھی الامی کتاب پہ آپ عقل اور لوجک سے انٹرپریٹ کرو گے تو یہ فرقے بنا کے دے گی آپ لیکن صرف ایک عام انسان جو کچھ سیکھنا چاہتا ہے سمجھنا چاہتا ہے دین کو اپلائے کرنا چاہتا ہے زندگی تو کیا اس کو بھی اتنے ہی عقل لگانی پڑے گی ایک راستہ یہ یا وہ کسی لیڈر کو فولو کرے یہ بھی بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور بڑی کومن سینس کی بات ہے دیکھیں میجورٹی انسان جو ہوتا ہے نہ وہ اس کی استطاعت ہوتی ہے نہ اس کو اتنی جستجو ہوتی ہے کہ وہ اتنا دین کو جا کے تھرلی سٹیڈی کرے اور وہ فرقوں سے بیونڈ جا کے حقیقتوں کو پڑے وہ تو اپنی لیڈی ڈائیو میں مگر ہوتا ہے اور اس کے پاس یہی ریزن ہے کہ وہ عام انسان ہے تو اس کے لیے تو بات صحیح ہے اور پھر تو پھر فرقوں میں اختلاف بھی صحیح ہے اور پھرکے بندہ بھی صحیح ہے کیونکہ اس کو کچھ لوگ کچھ تو فولو کرنا ہے تو اس نے ایکس کر لیا وائے کر لیا جس میں پیدا ہو وہ فرقوں فولو کر لی اور اگر غور سے اگر آپ ان سارے فرقوں کی تیمپیرٹیو انیلیسس کو آپ کریں سامنے رکھ دیں سب کو برابر برابر رکھ دیں تو دس سے پندرہ پرسنٹ دیویشنز ان کے اندر ہیں مین سٹریم چیزیں سب کی بیلیف سسٹم وہ سیم ہے جو اصول ہے تو ایک تو یہ ہے دوسرا پھر ان فرقوں کے جو علماء اکرام ہیں جو جید سکولرز ہیں ان کے پاس استعاد کا ہمیشہ موڈل موجود ہوتا ہے استعاد سے مرات کہ جب بھی آپ کو کوئی دیویشن یا اختلاف نظر آئے دو کانٹر اڈکشن نظر آ رہی you can sit together and come up with a solution اور یہ ہوتا رہا ہے اسٹریم میں پرابلم کیا ہوتی ہے اگر آپ عام نہیں ہے اگر آپ دین کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں اگر آپ فرقوں سے بلند ہوکے جو سورس کورڈ ہے جو پیور اسلام ہے اس کو study کرنا چاہتے ہیں جو ایکچول اسلام ہے جہاں پہ فرقے originate نہیں ہوئے تھے جو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جس اسلام پہ یا جس دین کو دکھا رہے تھے ہمیں پریکٹس کر کے اگر آپ وہاں جا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو فرقوں سے بیون جانا پڑے گا آپ کو logical plane سے اوپر جانا پڑے گا اس area کو tap کیا صوفیز نے خاص کر جو اگر ہمیں کوئی history میں ملتا ہے اس area پہ بات کرتا وہ صوفیزم ملتا ہے اور صوفیزم بھی یہ common stream صوفیزم کی میں بات نہیں کر رہا جو یہاں پہ rise ہیں ہمارے یہاں پہ سلسلے وار صوفیزم نہیں میں بات کر رہا ہوں ایکچول صوفیز یا سینٹس کی جو ان کی کیفیات ہیں آپ شیخ عبدالقادری جلانی کے اوپر جو سلسلہ ہے قادریہ چل رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا میں شیخ عبدالقادری جلانی کی ایکچولی بات کر رہا ہوں وہ کس اسلام پر رہتے ہیں وہ اس کو جا کے study کر رہے ہیں ان کی کیفیات کو ان کی شخصیت کو study کر رہے ہیں اگر ان کی کچھ تصانیف ہے ان کو study کر رہے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو مین سٹریم سلام ہے جہاں فرقیہ نہیں تھے وہ انتہائی پیور ہیں نمبر ون وہ لوجیکل پلین سے understand نہیں ہوتا اگر میں قرآن کو عقل لگا کے سمجھنے کی کوشش کروں گا تو میں interpretation نکالوں گا اور ہر آیت کی interpretation ہر کسی میں الگ الگ نکالتا اور اس میں بڑے اختلافات ہیں اور یہ dark side of the فرقہ واریت ہے لیکن اگر آپ کو قرآن کو ایک قولیٹیٹیو بک سمجھ کے study کریں تو پھر شاید آپ کو reality سوئنگ مانگ لگے لیکن آپ سوفی سینٹس کا ذکر کر رہے ہیں لیکن ہمیں ان میں بھی اختلاف ملتا ہے یہ بھی arguments ملتا ہے وہ بھی فرقہ ہے جو انہوں نے دیا ویسے میں نے عرض کیا کہ میں اس common stream سوفیزم کی بات نہیں کر رہا when i use the word سوفیزم تو میں ایکچول ان سینٹس کی بات کر رہا ہوں جو خود ان حالات ان مقامات پر تھے اور ان کیفیاس سے گزرے ان کو دیکھ کر جو لوگوں نے فرقے بنانی ہے وہ بھی فرقہ واری ہے سوفیزم جو پریکٹسنگ چلنا ہے سلسلے چلنا ہے یہ خود بھی ایک فرقہ ہے یہ behavior تو اس کا فرقہ کی طرح ہے جن لوگوں کے نام پر بناو وہ سوفیزم نہیں چلاتے تھے وہ سوفیز نہیں تھے وہ فرقہ وار نہیں تھے اس طرح امام ابو حنیفہ نہیں کہتے تھے کہ یہ فرقہ میرے نام پر بنا دو امام مالک نہیں کہتے تھے امام جعفر صادق عام انسان نے ان کو دیکھ جب فالو کرنا شروع کیا تو ان کے فالوور کو کہا یہ جعفری ہے یہ حنیفیہ ہے یہ بڑا تمہین فرق ہے آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے reality of the religion جان نہیں ہے تو آپ ہم نے بات یہاں تک build up کی qualitative side کو سمجھئے اب آپ یہ سوال کر سکتے quality of qualitative side کیا ہے انہامی کتابیں جو ہوتی ہیں وہ قلبی کتاب قلب پہ اتری Prophet محمد کی قلب پہ آئی وعی کی شکل میں اب اس کو اکل سے سمجھنے کی کوشش کرے جارہا بلکل اکل درکار ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی ظاہری عقل لیکن یہ سمجھنے گی کہاں پہ قلب میں تو جس انسان کے قلب پہ سے قرآن گزر جاتا اس کو حقیقت سمجھ میں آئے لگ جاتی اور وہ فرقوں سے پاک ہونے لگ جاتا ہے دوسری بات قرآن ایک quantitative سے زیادہ qualitative book ہے اور ہمارے ماتنی طریقے سے نہیں دیکھ رہے چیزوں کو اگر ہم qualitative sites سے چیزوں کو دیکھ رہے لگیں گے اللہ نے جو ہم سے کلام کیا تو ہم فرقوں سے ویوان ہو جائیں دین کو تیفیات میں کس طرح سے سمجھے جائے کہ دین کی ایس سمجھ جس کا جگر کر رہے ہیں تیفیات کا دیکھیں آپ بہت ساری اگزیمپل لے سکتے قرآن میں یا تو آپ کو آرڈرز ملتے جھوٹ نہ بولو یہ quantitative بات ہے کسی کا حق نہ مارو یہ quantitative بات ہے پھر آپ نے میرے ایک لاکھ روپے کھا لیئے دین اس سے relevant ہے آپ نے ایک لاکھ کھائے ایک ہزار روپے کھائے دین کیا کہہ رہا ہے کسی کا حق نہ بات اور ہر دور میں valid رہے گی یہ greatness ہے قرآن اور اللہ کے کنام کی کیونکہ وہ time and space سے beyond جا کے بات کرتا ہے ہم اس کلام کو time and space میں سمجھتے کیونکہ ہم logic لگاتے اور فرقی بناتے interpretation فرقہ means interpretations ہم اپنی logical interpretation نکالتے اس کو follow کرتے کسی ایک نے نکالی اس کو follow کر رہے تو آپ کو true سمجھ go beyond that qualitative side کو سمجھئے کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو یہ quantitative بات ہے تم ملکار ممادرہ ملکار یہ تمہیں نہیں بتا کھڑکڑانے والی یہ آگ یہ qualitative کھڑکڑا رہی یہ بتا ہے قرآن جنت نہیں ان آت ہے ان آت بیشک ہم نے تمہیں قوسر عطا کی تو کیا یہ بتا رہے بیشک ہم نے تمہیں اتنے 1000 kilo یا litre پانی عطا کی سارے statements قرآن کی اٹھا کے دیکھیں quantitative نہیں ہے qualitative so to understand God's communication you need to understand and have qualitative mind جبکہ ہم سب کا mind quantitative ہے یہ دین کی اکمت اگر آپ سمجھ بنے تو اپنی quantitative side کو approach کریں ہمارے معاشر میں common بول لیا جاتا ہے کہ میں قرآن پڑھا کرو روز بلکل پڑھا چاہیی تیکھنی کیسے پڑھا کرو کس سوچ کے ساتھ ساتھ پڑھا کرو quantitative approach logical mind لگائیں گے اچھا جی تم دولت کی چاہت میں تنی اندھی ہوگا کہ تم نے قبر جات دیکھیں اپنے اکل لگائے سر مجھے لگتا ہے کہ ان لوگ کے بارے میں آیت ہے جو دولت کی حد تک پہنچ جاتے لیکن پھر بھر بھر یہ آیت تو ان لوگ کے بارے میں جو مزار پہ جا کے مانگ تے کہ تم دولت کی چاہت میں تنی اندھی ہو گئے مزار پہ جا کے مانگ لگے مختلف interpretation ہے سیم آیت سنسیبل دونوں لوجیکل بلکل sound interpretation ہے بہت ساری آیت اتخلاف ہے وَعطی اللہ رسول وَعطی جن چیزوں پہ جو متشابیات ہے جو subjective آیت ہے جن پہ logical interpretation ایک صدا نکل لگے don't fight over it آپ قرآن کا essence جو آیت qualitative ہے آپ اس پہ لڑھ رہے ہو کہ ایسی اس کی meaning یہ نہیں اس کی بولو تو سب بولتے پھر میجو بولو زیادتی نہ کرو کسی اوپر مظلوم کے اوپر جیسے پہلے قرآن کی orders کو اپنی شخصیت حصہ بنا لینا چاہیئے ہم orders پھر جو morals ہیں قرآن کے ہم morals پر لڑتے رہتے یہ صحیح نہیں غلط ہے یہ ایسے نہیں صوفیہ کام اعترام اس لیے بھی کرتے صوفیہ بھائیت لوگ مجھے نظر آئے کہ جو qualitative side of understanding کو سمجھتے تھے اس سے میں کسی کو ڈیگریٹ نہیں کر رہا نہ کسی کو discourage کر رہا ہوں نہ تمام لوگ قابل اعترام علماء اکرام بھی سائنٹیف بھی سکولرز بھی افکرین بھی سب قابل اعترام لوگ ہیں یہ اپنی ڈومین میں کر رہے لیکن اگر آپ اس سے بیورن جا کے سمجھنا چاہتے ہیں فرقوں کو تو آپ یہ concept سے اوپر جانا پڑے گا ورنہ فرقہ واریت سے آپ کبھی نہیں چھوٹ سکتے نگیز وماتل